بسم اللہ الرحمن الرحیم لیاقت حسین صاحب نے انکشاف کیا ہے کہ ان کے اور دانیہ شاہ کے درمیان اختلافات کی سب سے بڑی وجہ کوئی اور نہیں بلکہ عمران خان صاحب ہے عمران خان صاحب کی مخالفت کی وجہ سے عمران خان نے میرے اور دانیہ شاہ کے درمیان اختلافات پیدا کیے اور انہوں نے انکشاف کیا کہ جب میں دانیہ شاہ نے تیسری بیگم کو عمران خان صاحب سے ملوانے کے لیے لے کے گیا تو اس وقت پی ایم ہاؤس کے اندر کیا کچھ ہوا انہوں نے کہا کہ میرا دل تو کرتا ہے کہ تمام تر تفصیلات سامنے لیا ہوں سپریم کورٹ میں دے دوں لیکن پردہ پوشی رکھنا میرا کام ہے اور عامر اور عمران میں یہی فرق ہے کہ عمران بدلہ لیتا ہے اور عامر ہر چیز کو اللہ پر چھوڑ دیتا ہے کیونکہ اس کا انصاف سف سے بہترین ہوتا ہے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ جتنے پیسے جتنی رقم دانیہ شاہ کو عمران خان کی طرف سے بھیجوائی گئی اور بیچ میں سہولتکار جو بنا وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا جو سہولتکار بنا اور جتنے کروڑوں پر بھیجوائے گئے وہ اسی وجہ سے میرے اور دانیہ شاہ کے درمیان اختلافات پڑے اور میری ویڈیوز لیگ کرنے میں دانیہ شاہ کا ہاں تو تھا لیکن اس کے پیچھے کوئی اور نہیں بلکہ عمران خان صاحب ہیں انہوں نے دانیہ شاہ کو فورس کیا کہ عامر لیاقت حسین کی اس طرح کی ویڈیوز لیگ کرو تو کیوں کہ عامر لیاقت حسین صاحب نے میرا ساتھ چھوڑ دیا یہ ایک سنگین الزمات ہے بڑے الزمات ہیں اور اس میں سہولتکار کون منع ہے یہ میں آپ کو آج زیدے بتاؤں گا اور اس کے علاوہ انہوں نے یہ دعویٰ بھی کیا ہے اور یہ انکشاف بھی کیا ہے کہ مجھے تو دانیہ شاہ چھوڑ کے چلی گئی اس کے لیے آپ نے بیش بہا قیمتیں ادا کی ہیں کیونکہ یہاں پر قیمت سے ہی کام چلتا تھا پیسی سے ہی کام چلتا تھا لیکن انہوں نے انکشاف کیا ہے کہ جناب بشرا بی بی بھی عمران خان کو چھوڑ کے جا چکی ہیں یا چھوڑنے جا رہی ہیں اس پر آج بات کریں گے لیکن آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا سلمان مرزا اوفیشل میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے بیل آئیکن ضرور دبائیے جناب دانیا شاہ اور آمیر لیاکت حسین صاحب کا معاملہ پندرہ بیز دن تک سوشل میڈیا پر کافی زیادہ وائرل رہا کافی زیادہ ہٹ رہا اس کی وجہ یہ تھی کہ دانیا شاہ نے آمیر لیاکت حسین صاحب کی کئی ویڈیوز کو لی کر دیا تھا جو کہ کمرے کے اندر ویڈیوز تھی ان کو آپ برہانہ ویڈیوز تو کہہ سکتے ہیں لیکن نازبہ ویڈیوز ہرگز نہیں کہہ سکتے نازبہ کیس طرح سے بھائی وہ اپنے کمرے کے اندر ہیں جس طرح بھی گھومیں یہ ان کا اپنا معاملہ ہے اپنے کمرے کے اندر انسان جس طرح سے بھی گھومتا ہے اس کا پرسل میٹر ہوتا ہے اس میں کسی قسم کی کوئی دو رائے نہیں ہوتی کہ جناب وہ جس طرح سے چاہے گھوم سکتا ہے لیکن ہاں اگر وہ منشیات استعمال کر رہا ہے نشاہ کر رہا ہے تو چلیں اس پر آپ اعتراض کر سکتے ہیں اور اس پر آپ کا اعتراض کرنا بجا بھی ہے لیکن آمیر علاقت حسین صاحب نے اب ایک نیا انکشاف کی ہے ایک بڑا انکشاف کی ہے اور یہ انکشاف اس وقت سامنے آیا ہے جب یہ ریسنٹی ایک آڈیو لیک ہوئی ہے یہ آڈیو جناب سابق صدر آصف علی زرداری اور پروپرٹی ٹائکون کے درمیان یہ گفتگو کے درمیان ملک ریاض حسین کے درمیان ایک آڈیو لیک ہوئی ہے یہ آڈیو پر فروت بہات ہو رہی تھی اور اس میں ذکر عمران خان صاحب کا ذکر کچھ یہ تھا کہ جناب ملک ریاض حسین صاحب سابق صدر آصف علی زرداری سے کہتے ہیں کہ خان کے میسجز آ رہے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ مارا پیچپ کرا دیں اور آصف علی زرداری صاحب کہتے ہیں کہ اب تو پوسیبل نہیں ہے اب تو کافی دیر ہو گئی ہے اس ویڈیو کو اس آڈیو کو جو لیک ہوئی تھی اس کو عمر علاقت حسین صاحب نے کاپی کیا اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جناب امران خان صاحب اپنے لئے ایناروں مانگ رہا ہے اور انہوں نے گانے کا استعمال کیا کہ جناب مجھے بھی تو لفت کرا دے یہ گانے کا استعمال انہوں نے کیا پھر انہوں نے کہا کہ میں نہیں چاہتا کہ میں مزید انکشافات کروں لیکن انہوں نے ایک بات کہہ دی کہ جناب میرے اور دانیہ شاہ کے درمیان جو اختلافات کرائے گئے ہیں دانیہ شاہ کو میرے خلاف استعمال کیا گیا ہے میرے خلاف بھڑکایا گیا ہے وہ کوئی اور نہیں بلکہ عمران خان صاحب انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب نے مجھ پر یہ الزام لگایا ان کی پارٹی والوں نے مجھ پر الزام لگایا کہ میں نے ایک کس کروڑ پہ لیے ہیں عمران خان صاحب کا ساتھ چھوڑنے دی جو عدم اعتماد کی تحریک آئی تھی اس میں منحرف عراقین تھے تو عمر علیہ قد حسین صاحب بھی ات میں سے ایک تھے اور یہ الزام لگایا گیا تھا انہاوس سے جو لوگ برامد ہوئے تھے ان میں عمر علیہ قد حسین صاحب بھی تھے اور تحریک انصاف کے لوگوں نے عمران خان صاحب کے لوگوں نے یہ الزام لگایا تھا کہ اکیس کروڑ روپے میں عمر علیہ قد حسین صاحب بھی کی اب عمر علیہ قد حسین صاحب اس حوالے سے یہ انکشاف کرتے ہیں کہ مجھ پر اکیس کروڑ لینے کا الزام لگایا تھا نا اسی وجہ سے تم نے دانیا شاہ سے یہ کہا ہے کہ حق مہر کے گیار روپے مانگ کرو انہوں نے کہا کہ میں بہت ساری چیزیں دانیا شاہ اور عمران خان کے حوالے سے انکشاف کر سکتا ہوں لیکن دانیا شاہ ابھی بھی میری منکوہ ہے اور منکوہ پر اس طرح کی چیزیں لے کر سامنے آنا گوارہ نہیں دیتا ہے پھر انہوں نے اپنی ویڈیو کا اختتام اس طرح سے کیا کہ عامر اور عمران میں سب سے بڑا فرقی ہے کہ عمران بدلہ لیتا ہے اور عامر تمام چیزیں اللہ پر چھوڑ دیتا ہے کیونکہ اس کا انصاف سب سے بہتری ہے ساسد انہوں نے ایک اور انکشاف کیا انہوں نے کہا کہ پیسے کا استعمال تو تم نے کر لیا کیونکہ تمہیں پتا تھا کہ یہاں پر یعنی دانیا شاہ کی معاملے پر صرف پیسہ استعمال ہو گا انہوں نے دانیا شاہ پر بھی الزام لگایا اور انہوں نے عمران خان صاحب پر بھی الزام لگایا دانیا شاہ پر یہ الزام لگایا کہ جناب انہوں نے پیسے لے کے تمام چیزیں حرکتیں کی ہیں ان کا طلاق لینے کا کوئی رادہ نہیں تھا لیکن اتنے کروڑ پر جب آپ سامنے رکھو گے اتنے کروڑ پر اگر آپ ان کے سامنے رکھیں گے تو جناب وہ تو ایک ایسے گھرانے سوٹ کر آئیں کہ جناب وہ میں اس کے زیادہ اور کچھ نہیں بولنا چاہتا لیکن عامر علیاء قدسین صاحب نے کہا کہ جناب پیسہ چل سکتا تھا اس لئے تمہیں لگا کہ یہاں پیسہ چل سکتا تھا تو تم نے پیسہ پھیکا اور پھر میری تیسری بیگم کو مجھ سے جدہ کرتے لیکن پھر وہ انکشاف کرتے ہیں اور ایک بڑا انکشاف ہی کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں جناب کہ بشرا بی 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 تمہیں چھوڑ کے جانے پر بشرا بی 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 عمران خان کا ساتھ چھوڑنے والی ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ جناب جو کسی کا گھر برباد کرتا ہے وہ کسی کے ساتھ خوش رہ نہیں سکتا ہے مقافات عمل کا انہوں نے ذکر کیا عمران خان صاحب سے ملوانے کے لیے عمران خان صاحب اپنی تیسری بی بی کو پی ایم ہاؤس کہتے ہیں آپ سب نے ویڈیوز دیکھی ہوں گے آپ سب نے مناظر دیکھی ہوں گے دانیا شاہ پی ایم ہاؤس کے اندر بیٹھی می تھی ملاقات اچھی پھر گفتگو ہونے لگی پرسنل تو دانیا شاہ کو بہار بھیج دیا گیا اور عمران خان صاحب کس درمیان کیونکہ اس سقت عمران خان صاحب وزیر آزم تھے اور ان کے خلاف ایک تحریک لائے جاری تھی جس کا نام تھا تحریک ادم اعتماد اور وہ کامیاب بھی ہو گئی عمران خان صاحب کی کرسے چھین گئے اس سارے معاملے میں اور اس ساری ملاقات کا احوال بھی عمر علیاء قدعہ حسین صاحب کچھ زوم آئینے میں انداز میں بول گئے کہ جناب کیا کچھ ہوا ہے میں بتا سکتا ہوں میں بتانا چاہتا ہوں لیکن میں منکوحہ کی حوالے سے کچھ زیادہ نہیں بولنا چاہتا لیکن میرا دل کرتا ہے کہ تمام چیزیں لے جا کے سپریم کورڈ میں رکھ دوں اور اس کے بعد تمہاری عزت کی دھجیاں اڑ جائیں اب ایسا کیا ہوا کیا 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 معاملات تھے یہ عمر علیاء قدعہ حسین صاحب جانتے ہیں یا دانیہ شاہ جانتی ہیں یا وہاں پر جو لوگ موجود تھے وہ جانتے ہیں لیکن عمر علیاء قدعہ حسین صاحب یہ بہت خوبی فن جانتے ہیں کہ جناب سوشل میڈیا کے لوگوں کو گیدر کس طرح سے کرنا ہے سوشل میڈیا کے لوگوں کو اپنی طرف کھینچنا کیسے اس لیے انہوں نے اس طرح کا شاید الزام لگا ہے اب اس الزام میں حقیقت کتنی ہے کیونکہ پہلے انہوں نے ایسا الزام کیوں نہیں لگا ہے اب جب سب کچھ ہو گیا ہے جب ایک ویڈیو مبینہ آڈیو کا ذکر کیا جا رہا ہے جس میں خان صاحب کی بات کی جا رہی ہے اور وہ خان صاحب کی آواز بھی نہیں ہے لیکن خان صاحب کی حوالے سے بات کی جا رہی ہے اس پر آمیر علاقت حسین صاحب اتنا بڑا الزام لگا رہا ہے تو اس الزام پر آپ کی رائے کیا ہے کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا ازار ضرور کیجئے گا سلمان مرزا کو دیجئے چاہ سے لیکن جانے سے پہلے ہمیشہ کی طرح آپ سے درخواست ہے اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا سلمان مرزا اوفیشل میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کریں بیل آئیکن ضرور دبائیں خیال رکھیں گا اپنا زندگی رہی صحت رہی آپ سے پھر ملاقات اللہ حافظ موسیقی